بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو نیکسٹ پولیٹیکل تھوٹس کے اندر فلوسفر ہیں جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہیں کارل مارکس اور کویکلین کا ریویو لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے یہ سمجھئے گا کہ جو کارل مارکس صاحب ہیں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جو ہے سبجیکٹ ہے ان کا کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ فلوسفر ہیں جن کو شاید سب سے زیادہ جو ہے وہ مارڈن ٹائم پہ سٹڈی کیا گیا اور جن کے اوپر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی ایکچولی من کی تھیوری کیا تھی اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو ہمیں تھوڑا سا ایکنومک سسٹم کو بھی دیکھنا پڑے گا کارل مارکس کا جو بیسیکلی اگر ہم بات کریں تعلق تھا جرمنی سے جرمن تھے اور جرمن تھے تو ان کے خیالات کی وجہ سے ایک یہودی کے بیٹے تھے تو اپنا مذہب بھی چینج کیا تو خیالات کی وجہ سے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور فرانس جا کے رہنا پڑا ٹھیک ہے اب فرانس میں جا کے رہے پھر وہاں پہ آگے ایک اور پارٹنر بلا فیڈرنگ انگل اس کے ساتھ جو ہے مل کے آگے جو ہے وہ پھر ایک کمیونس مینیفیسٹو دیا اور بہت زیادہ جو ہے ایک پوری مومٹ بل کر دی کپٹلزم کے خلاف تو اب اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کے پولٹیکل تھوٹس کے پیچھے سوچ کیا تھی ہم اس کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کارل مارکس نے جو سٹڈی کی ٹھیک ہے کہ اس نے بندے نے اپنا مذہب بھی چھوڑا یعنی کہ پہلے یہودی تھا یہودی سے عیسائی بنا اس کے بعد مذہب کوئی چھوڑ دیا کہ بھئی کوئی مذہب نہیں مذہب کی پیچھے کوئی فائدہ نہیں مذہب جو ہے وہ صرف جو ہے نا بندے کو انگیج کرنے کا نام ہے باقی اس کی ذات کے اندر کوئی فائدہ نہیں دیتا جو ایکچولی میں جو فلوسفی تھی وہ اسٹڈی کے اوپر تھی کہ بھئی کارل مارکس کا یہ ماننا تھا کہ اس نے جب سٹڈی کی پوری کی پوری سوسائیٹی کی پوری ہسٹری کی تو دیکھا کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ طاقتور اور مزدور کے بیچ میں کمزور کے بیچ میں جو ہے وہ ایک لڑائی جاری رہی ہے اور ہمیشہ سے یہ جنگ جاری رہے گی اب اس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو سوسائیٹی کے دو طبقے ہیں ایک ہے طاقتور ایک ہے کمزور طاقتور اور کمزور میں ہمیشہ سے جنگ رہی ہے اور ہمیشہ سے جاری رہے گی اور اس بندے نے بہت زیادہ مخالفت کی طاقتور طبقے کی کیونکہ اس کا ماننا تھا یعنی کارل مارکس کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو طاقتور طبقہ ہے یہ طاقتور بنا ہی اسی لئے یعنی یہ سپیریئر اسی لئے بنا کوئی انفیریئر تھا یعنی کہ طاقتور اسی لئے بنا کیونکہ جو نیچے لوگ تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا ان سے کام لیا ان کو نچوڑا ان کا خون نچوڑ کے یہ طاقتور بنا اور اب یہ انہی کے پیسے ویاشی کرتا ہے لیکن انہی کو کچھ نہیں دیتا اب یہاں پہ اس بندے نے بہت ہی شاندار قسم کی باتیں کی جو کہ شاید ہمیں آج اگر ہم پاکستان کی سوائیٹی کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جو کارل مارکس کی فلوسفی تھی شاید حقیقت میں وہ سچ تھی کہ دنیا میں کیپٹلزم جو ہے وہ ایک سسٹم تھا اور ہمیشہ سے چلا آرہا تھا کہ سرمایہ داری نظام تھا سرمایہ دار پیسہ لگاتا غریب اس کے اوپر کام کرتا یا غریب سے کام کرواتا اس کو ایکسپلائٹ کرتا اور اپنا پیسہ بناتا اب اسی سسٹم کے خلاف ہو گیا کارل مارکس اس نے دیکھا کہ یہ تو صدیوں سے چلا آرہا اور اوپر سے انڈسٹرل ریولویشن کے بعد سرمایہ دار نے کیا کیا مزدوروں کو بھرتی کیا مزدوروں نے کیا کیا وہاں پہ دن رات کام کیا اور کام کیا اس پروڈکٹ کے اوپر جو ان کے کسی یوز کی نہیں ہے یعنی یہ ایلینز ہیں پروڈکٹ اس کے لیے کہ وہ خود یوز نہیں کرتا جو چیزیں بناتا ہے کیونکہ وہ چیزیں کس لیے بناتا ہے امیر طبقے کے لیے بناتا ہے اوپر کلاس کے لیے میڈل کلاس کے لیے بناتا ہے جبکہ خود وہ لور میڈل کلاس ہے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو خود تو وہ ان چیزوں کے استعمال ہی نہیں کر سکتا تو وہ چیزیں اس کے لیے کیا ہیں ایلین ہیں تو جب اتنا زیادہ فرق ہے مزدور میں اور مالک میں تو پھر کیوں نہ ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جو کہ مالک اور مزدور کا فرق ختم کر سکے ٹھیک ہے تو اصل میں جو تھوٹس تھے وہ تھوٹس اسی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ بھئی اس سرمایہ دارانہ نظام جس نے مزدور کو جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ جو چند لوگ اوپر سرمایہ دار بیٹے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تو ان کو جو ہے اب ان کی شامت ہے اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے اور اب ان کو جو ہے نیچے گرایا جائے اور ایک ایسی حکومت تشکیل دی جائے جو حکومت غریبوں کی ہو غریبوں کیلئے کام کرے اور وہ اپنے لئے کام کرے یعنی بسیکلی تھوٹ یہ تھا تھیوری اف سرپلس ویلیو کا دیا ذکر دیا تھیوری اف لیبر کا ذکر کیا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ فیکٹری میں اگر ایک مزدور بارہ گھنٹے کام کرتا ہے ٹھیک ہے بارہ گھنٹے کام کرتا اس کو ملتے ہیں جی تقریباً دو سے تین ڈالر پر ڈے اور پر ڈے کے جس کے ڈالر بننے چاہیے اگر ایک ڈالر ایک گھنٹے کے حساب سے بنے تو بارہ ڈالرز ہیں تو اس کو تین ملے تو باقی جو نو ڈالرز ہے وہ کہاں گئے وہ سرمایہ دار کے اکاؤنٹ میں گئے ہر روز کے حساب سے ایک ایک مزدور کے اکاؤنٹ سے تو اس کا مطلب محنت کون کرے مزدور لیکن وہ پیسہ کون کھا جائے جو ہے وہ طاقتور طبقہ اور اس کو جو غصہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ بھئی طاقتور طبقہ جس نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ وہ اس کے پاس پیسہ کیوں ہے کیونکہ وہ امیروں کے ہاں پیدا ہوا صرف اس لیے اور غریب نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ وہ غریب ہے کیوں بھائی اس کو سوچنا تو چاہیے تھا تو اس نے کہا میں آپ سوچوانگا غریبوں کو کہ بھئی وہ غریب کیوں ہیں اور وہ اپنے اسٹیٹ کو بدل سکتے ہیں اور امیر جو ہیں وہ تھوڑے سے اتنے زیادہ غریبوں کے اوپر کیسے جو ہے وہ حاوی ہو سکتے ہیں تو پھر اس بندے نے جو ہے وہ کمیونس مینیفیسٹو دیا ایٹین فوٹی ایٹ کے اندر اس کمیونس مینیفیسٹو کے اندر جو ہے اس نے مزدوروں کو آواز دی مزدوروں کی حق میں بات کی ان کو بتایا کہ محنت آپ کرتے ہو اور آپ کی محنت کا فائدہ کوئی اور لے جاتا ہے آپ جاگو اس نے کہا بھئی یہ جو فیملی سسٹم ہے وہ بھی ان کیپٹلسٹ لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا کیوں کہ بیوی جو ہے وہ رات کو کام پہ جاتی ہے شوہر دل کو جاتا ہے بچے بھی کام پہ کرتے ہیں ہفتوں ہفتوں میہ بیوی ایک دستے کی شکل نہیں دیکھ سکتے بچوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو یہ کونسا کام ہے اور اوپر سے فائدہ بھی نہیں یعنی کہ ایک تو ہونا کہ بھئی دن رات محنت ہو رہی ہے تو ان کو کچھ حاصل ہو تو اوپر سے انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا اس لیے یہ سرمایہ دار جو ہیں یہ بہت ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں اس لیے اب ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور ایک نیا نظام لے کے آنا ہوگا تو وہ جو نیا نظام اس بندے نے جو دیا اس کو ہم کیمینزم یا سوشلزم کا نام دے سکتے ہیں کہ وہ کیمینزم کا نظام کیا تھا کہ بھئی ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جس میں سرمایہ دار کو بیچ میں سے نکال دیا جائے مزدور خود اپنی حکومت بنائے اپنے جتنے بھی ریسورسز ان سے فائدہ اٹھائے ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں اور کوئی چیز جو یہ پیدا کر رہا ہے وہ اس کے لیے ایلین نہ ہو بلکہ وہ اپنے لیے پیدا کرے خود اسے استعمال کرے اس طرح سے اس تھوڑے سی طبقے کو بیچ میں سے الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے یہ پولٹیکل تھوٹس جو ہیں وہ کارل مارکس نے دیئے اور پھر انہی تھوٹس کے اوپر کیونکہ یہ تھوٹس جیرمی بنتھم سے تھوڑا سا بہت زیادہ انسپائر تھے کارل مارکس کی جو فلوسفی ہے تو پھر آگے یہ لینن کی فلوسفی آئی وہ بندہ بہت زیادہ انسپائر ہوا اور اس نے پھر ریشیا کے اندر ایک انقلاب لائیا گو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارل مارکس کی لائف کے اندر میں بھی اس کو یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ اس کے جو تھوٹس تھے وہ کتنا زیادہ اثر رکھتے ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں 24 سنچری کے اندر بھی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کیپٹالسٹ اور ایک کیمونسٹ دو حصوں میں تقسیم کی ہوئی ہے تو یہ ایکچولی میں جو کیمونسٹ تھا جو سوچ تھی اس کے پیچھے وہ کارل مارکس کی سوچ تھی اور جو آج بھی بہت زیادہ جوکوں پر یا خاص کر کے ہم کہیں کہ ان غریب ملکوں کے اندر جہاں پہ حقیقت میں ایون امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی جہاں پہ اب جو ہے نا وہ کپٹالسٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں عام لوگوں کو تو وہاں پہ بھی وہ اس چیز کے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ زیادہ لوگوں کی بہتری کر سکے اور ایسا نہیں کہ تھوڑے سے طبقے کو جو ہے اپ لفٹ کرے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ مشکل میں چلے جائیں تو یہ بیسیکلی جو فلوسفی ہے وہ فلوسفی کس نے دی جی کال مارک صاحب نے دی طبقاتی تقسیم کے اوپر کہ بھئی وہ بندہ بہت زیادہ مخالفتہ کیپٹالسٹ سسٹم کا اور ایک نیا سسٹم اٹریوڈیوز کروا دیا ایک نیا ایکنومک سسٹم جو بلکل بیس کر رہا تھا مزدوروں کے اوپر اور انہی کے رائٹس کے اوپر کہ بھئی ایک ایسی حکومت ہو اور ساتھ میں ڈموکریسی کا بلکل حامی نہیں تھا وہ ڈکٹیٹرشپ کو پرموٹ کرتا تھا لیکن مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ کہ غریب جو ہیں نا وہ ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کریں اور پھر سوسائیٹی کو چینج کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سالوں سے سسٹم چلا آرہا ہے امیر و غریب کی جنگ کا تو اس کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہو جو ڈنڈے کے زور پر وہ اس سسٹم کو چینج کروائے اور اس طرح سے زیادہ زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ حاصل کیا جا سکتا اور جتنی چیزیں ہیں یہ جو میٹیریل چیزیں ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے جو مارکس ہے یا مارکسزم ہے یہ بیسیکلی میٹیریلیس فیلوسفی دی لوگوں کو کہ بھائی کوئی مرنہ شرم نہ نہیں موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے مذہب کوئی نہیں ہے بیسیکلی یہ الزام لگتا ہے مانا جاتا ہے کہ بھائی یہی جو کچھ ہے یہاں پہ جو کچھ آپ کو مل رہے سے فائدہ اٹھاؤ اور زیادہ زیادہ فائدہ آپ اٹھاؤ یہاں سے تو یہ میٹیریلیس فیلوسفی جو ہے اس کی بلیاد یا کیمیریزم کی بلیاد وہ کارل مارکس کے تھوٹس کے اوپر رکھی گئی